بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے تو میں نے شروعات کی آج ناشتے سے چائے میری بن رہی تھی میں نے اپنے لئے روٹی بنائی تھی اور ہسپین کے لئے پراتھا بنانا تھا اور ان کے لئے ساتھ میں میں نے اوملیٹ بنانا تھا یہ میں نے چیزیں کٹ کر کے پہلے سے رکھ لی تھی اور وہ میری چائے تیار ہو چکی تھی تقریب بن اپنے لئے میں نے روٹی اس لئے بنانی تھی کہ میں نے چوری کھانی تھی آج میرا سپیشل پہ اور دیسی ناشتہ تھا تو یہ دیکھیں میری چائے بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں چائے تو بلکل بن چکی ہے اب اس کے بعد میں فلیم آف کر دوں گی اور پھر میں نے اپنے لئے روٹی بنانی ہے اور ان کے لئے بنانا ہے پراتھا تو یہ دیکھیں میری روٹی بن کے طوی پہ آ چکی ہے میں نے روٹی کی چوری بنانی تھی اپنے لئے اور وہ جلدی جلدی میں نے کہا کہ ساتھ پراتھا ان کے لئے بیل لوں کہ انہوں نے پراتھے کے ساتھ ہم لیٹ کھنا تھا روٹی میں نے اس لئے پلیٹ پہ اتھا رہی ہے کہ اگر میں سوچکے میں رکھتی تو پھر اس میں دیسی گی نہیں ڈال سکتا تھا تو میں نے پلیٹ میں رکھی ہے اب اس کے پر دیسی گی ڈالوں گی اتنے میں جلدی سے ان کا پراتھا ریڈی ہو چکا ہوگا سردیوں میں ناشتہ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے لیکن گرمیوں میں تو بریکفاسٹ میں کہتی ہوں بلکل میں تو لیتی نہیں ہوں کیونکہ بہت لائٹ سا بریکفاسٹ لیتی ہوں اور سردیوں میں میں بہت مزے کا دیسی ناشتہ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میرا پراتھا بھی جلدی سے ریڈی ہو رہا ہے سردیوں کے دن بہت چھوٹا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کتنی جلدی گزر جاتا ہے میں بس جب جاگتی ہوں اس کے بعد بھاگم بھاگم میں ہی پتہ نہیں چلتا اور شام مغرب ہو جاتی ہے میں دو بار بریکفاسٹ لیتی ہوں ایک سببہ بیٹی کے ساتھ جب اس کو سکول بھیجتی ہوں اور دوسری بار میری ہسپن کے ساتھ دن کو بارہ ایک بجے یہ دیکھیں میرا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں نے بنانا ہے اوملیٹ جو باقی گی بچا تھا اس میں میں نے جلدی سے پیاز ڈال دیا امومن لوگ پیاز انڈے کے ساتھ ہی ڈالتے ہیں لیکن میرے ہسپن کو اس کا ٹیسٹ اتنا پسند نہیں ہے اس کو فرائے کر کے اس کے بعد پھر میں اس میں انڈا ڈالتی ہوں سبز مرچے میں نے اس میں پہلے سے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اب اس میں میں ریڈ چیلیز ایڈ کروں گی اور سالٹ ایڈ کروں گی اتنا زیادہ ہیویس کو نہیں بناؤں گی ہم لوگ تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں تو اس لئے میرے سالن میں میری تقریباً تمام ریسپیز میں سپائسیز تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہیں ایکسٹر ہو جاتی ہے میرے حیال سے تو یہ دیکھیں اس کو جلدی سے بیٹ کروں گی میں فورک کے ساتھ اور اس کو میں پھر ایک کو مکس کر دوں گی میں جو پیاز میں نے ڈالی بھی تھی اس کے اوپر دیکھیں میری روٹی تو تھنڈی ہو گئی ہے اب مجھے اس کو دوبارہ سے گرم کرنا پڑے گا میں اوملیٹ کے ساتھ لگ پڑی تھی تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا چوری بنانے کا نہیں تو پہلے میں نے چوری بنانی تھی اس کے بعد اینڈ پہ اوملیٹ ریڈی کرنا تھا تو جب میری نظر پڑی تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں اب اس کو تھنڈا ہی ہونے تو پھر اس کو گرم تو کرنا ہی ہے یہ اکتوبر کا مہینہ تو اتنا لمبا تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اب نومیمبر سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے اس لئے اب سٹیل کی پلیٹ میں اس کو رکھا ہے تبہ کی اوپر تاکہ یہ تھوڑی گرم ہو جائے اور یہ گھی میلٹ ہو جائے جسے میں چوری بنا سکوں کام ہے کہ ہتم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے دن شروع ہوتا ہے کہاں پہ ہتم ہوتا ہے پھر بچوں کے ساتھ جو لائف ہوتی ہے وہ اس میں بس سمجھیں اپنے لئے ٹائم بچتا ہی نہیں ہے اور سپیشل ونٹر میں کہ دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے سمجھ نہیں چلتی کیسے شام آگئی اور رات راتیں لمبی ہوتی ہیں رات کو مزہ آتا ہے کہ لمبی راتیں ہیں لیکن پھر صبح کے ٹائم پہ کام ہی نہیں ہتم ہوتے ہیلپر میری آتی ہیں یہ میری چوری ریڈیو ہو چکی ہے ہیلپر میری آتی ہیں تو وہ بس میری صفائی کرتی ہیں اور کپڑے وغیرہ باقی تو کچن کا ہودی کرنا ہوتا ہے ناشتہ ریڈیو نے کے بعد ہم لوگوں نے بریکفاسٹ لیا اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی سکول میں فرائیڈے ایکٹیوٹیز میں جو آرٹ کورک ہوتا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ ماما کچھ بنا کے دیئے مجھے نا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سن فلور ریڈی کر دیتی ہوں میرا ایک اور چینل بھی ہے مریم سیکریٹس کے نام سے وہاں پر اسپیشلی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میری آرٹس کی ساری چیزیں وہاں پر ہیں میں جو بھی آرٹ ایکٹیوٹیز کرتی ہوں میں وہاں پر سکھاتی ہوں میں ملٹی ٹیلنٹیڈ گرل ہوں اور میرے اندر بہت سے ٹیلنٹ ہیں فر ایکزمپل کوکنگ آرٹ ڈیزائننگ ایوریتھنگ تو یہ دیکھیں یہ اب ریڈی ہونے کو ہے اب جلدی سے اس کی پیٹرلز کو سیٹ کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو گم کے ساتھ پیسٹ کر دوں گی بڑے والے فلارڈ کے اوپر اور پھر میرے پاس بلیک پڑا ہوا تھا گلیٹر فارمنگ شیٹ پڑی ہوئی تھی میں چونکہ آرٹ میں بہت انٹرسٹ ہے میرا تو میں یہ ساری چیزیں تقریباً اپنے گھر میں موجود رکھتی ہوں اور بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے تو پھر بچوں کے ساتھ اب بھاگم دھوڑم والی تو کوئی بات ہے نہیں تو پھر اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں بچوں کو بھی تھوڑا وقت دینا چاہیے یہ اتنی بیزی لائف میں ان کو ہماری ضرورت ہے آج کل بس ہم لوگ انہیں سب کچھ کمپیوٹر اور ان سب ٹیبلٹ اور مبائل میں فکس کر دیا وایا تو یہ دیکھیں میرا پھول اڈی ہو چکا ہے تو بچوں کے پاس ہمیں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا یہ دیکھیں اب دن کا ٹائم ہو گیا ہسپینڈ میرے گھر پہ نہیں ہے میں نے اپنے لیے اور بیٹی کے لیے روٹی بنانی ہے تو پھر میں نے کہا چلو جلدی سے روٹی ریڈی کر لیتی ہوں سالن بنا ہوا تھا یہاں پر روٹی ریڈی کرتے ہو مجھے ہسی آ رہی تھی کہ ہمارے یہ ہوا تھا کہ میں بھی سیپریٹ ہوں پہلے ہم لوگ جوائرنٹ فیملی میں تھے تو تب کبھی میرے دیوے کہتے تھے کہ ہم ڈیر روٹی کھانی ہے ایک پوری اور ایک آدھی کر دیں تو میری ساس یہی کہتی تھی کہ بھی آدھی کیسے بنے پاکستانی لوگوں کی اجات کو سلام تو میرے امی کی گھر گئی ہو تو اسی طرح باتیں کرتے کرتے میں نے کہا ہمارے گھر میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈیر روٹی کیسے بنے تو میرا بھائی کہتا ہے کہ میں سکھاتا ہوں کیسے بنتی ہے ایک روٹی کا پورا پیڑا لو اور دوسری کا پیڑ پورا لو تو جو دوسرا آپ نے گھر ڈیر کھانی ہے تو آپ اس پیڑے کو ہاف کرو اور ہاف کرنے کے بعد اس کو پھر پیڑا بناو تو اس طرح یہ ڈیر روٹی بن جائے گی تو میں نے کہا پاکستانی سوچ کو سلام جہاں انگریز کی سوچ اتم ہوتی ہے وہاں سے پاکستانی لوگوں کی سوچ شروع ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کلیجی بھی نکال کے رکھ لی تھی میری بیٹی کو بہت پسند ہے تو میں امومن کلیجی کہ اس کو تکے بنا کے دے دیتی ہوں شام کے لیے میں نے کہا کہ چلو اس کو کلیجی بنا دوں گی یہ میری دوسری روٹی بھی ریڈی ہو چکی ہے ایک روٹی میں نے کھانی تھی اور ہاف بیٹی نے کھانی تھی تو میں نے کہا اب ہاف کیسے پکے گی سوچتے سوچتے ہسی آگئے اور پوری سٹوری آپ کو بھی سنا دی تو میں نے کہا چلو پوری پکا دیتی ہوں تھوڑے آدھی بچ جائے گی تو بعد میں اگر کسی نے کھانی تو کھا لے گا ابھی میں نے کیک بھی ریڈی کرنا ہے تو کیک کا سارا سامان میں نے پہلے سے باہر نکال کے رکھا ہوا تھا کیک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گی میں نے آپ کو کہا نا میں ملٹی ٹیلینٹی ڈو میں بیکنگ بھی کر لیتی ہوں الحمدللہ تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تب ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں لازمی